اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to my channel دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاوس کے حوالے سے پڑھیں گے اور آج کی اسی ویڈیو میں ہم چار نئی چیزیں سیکھنے والے ہیں وہ چار چیزیں ہیں نمبر ایک what is a clause نمبر سیکنڈ independent clause نمبر تھر what is dependent clause نمبر فور what is coordinate clause تو ہم نے یہ چار چیزیں اس ویڈیو کے اندر سیکھنی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک سے what is a clause a group of words which has a subject and a verb is called a clause الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں ایک سبجکٹ اور ایک ورب ہو اس کو کلاوس کہتے ہیں مثلا علی پلیس کرکٹ اس جملے میں آپ دیکھیں علی ایک سبجکٹ ہے اور a place ایک ورب ہے لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک کلاوس ہے کلاوس کے تین ٹائپس ہوتے ہیں نمبر ایک اس کو ہم کہتے ہیں independent clause یا اس کو ہم main clause بھی کہتے ہیں نمبر سیکنڈ ہے dependent clause یا subordinate clause بھی ہم اس کو کہتے ہیں تو یہ نمبر تھرڈ ہے coordinate clause سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ what is an independent clause اور a what is a main clause تو کسے کہتے ہیں independent clause a group of words that can stand on its own as a sentence is called an independent clause یا ہم اس طرح بھی اس کو define کر سکتے ہیں کہ an independent clause is a group of words that contains a subject and a work and can give a complete sense is called an independent clause اردو میں اس کا مطلب یہ ہے کہ main یا independent clause الفاظ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جس میں اپنا ایک سبجیکٹ اور verb ہوتا ہے اور یہ اپنی معنی دے سکتا ہے مثلا we drink juice اس میں we ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہے اور drink ہمارے پاس verb ہے اور یہ اپنی معنی دے سکتی ہے لہٰذا یہ ایک main clause ہے اچھا اس کے بعد آتے ہیں number second point کی طرف اور وہ ہے what is a dependent clause dependent clause is a group of words that contains a subject and a verb and does not make complete sense on its own as a sentence is called a dependent clause یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں subject اور verb موجود ہو لیکن اپنا مطلب نہ دے سکتا ہو ایسے ایک جملے کی طرح اس کو ہم کہتے ہیں dependent clause مثلا ایک جملہ ہے whenever we go to the market تو یہ اپنی معنی کے لیے main clause پر depend کرتا ہے جس طرح کہ whenever we go to the market جب ہم market جاتے ہیں تو یہ ایک incomplete sense ہے اور یہ اپنی معنی کے لیے main clause پر depend کرتا ہے جیسا کہ اگر اس طرح جملہ ہم یہ بنا لیں we drink juice whenever we go to the market تو اب کیا ہے main clause لگانے کی وجہ سے dependent clause اپنی معنی دے سکتا ہے اچھا number third coordinate clause a clause in which two main clauses are joined through coordinating conjunctions is called a coordinate clause یعنی ایک ایسا clause جس میں دو main clauses کو coordinate conjunctions کے ذریعے جوڑا گیا ہو اس کو ہم coordinate clause کہیں گے مثلا یہ دیکھیں ali is a good boy but he is very lazy اس میں ali is a good boy ایک main clause ہے اور he is very lazy یہ ایک اور main clause ہے ان دونوں clauses کو coordinating conjunction but کے ذریعے سے ملایا گیا ہے اچھا اب یہ coordinating conjunctions کیا ہے تو یہ میں آپ بتا دوں کہ coordinating conjunction تعداد میں total سات ہے اور اس کے لئے ایک لفظ آسانی کی خاطر ایک لفظ ہے اس کو اگر آپ یاد کر لے تو پھر آپ یہ کبھی نہیں بولیں گے fan boys اس میں یہ if for کے لئے ہے a and کے لئے ہے in nor b for but o for or y for yet اور اس جو ہے یہ so کے لئے ہے تو اسی کے ذریعے سے اگر دو main classes کو ملایا جائے تو پھر اس class کو coordinate class کہیں گے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا topic امید ہے آپ کو اس کی سمجھ جو آگئی ہوگی کسی بھی جگہ پر کوئی مشکل ہو تو آپ comment میں پوچھ لیں انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا اللہ حافظ